بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بناؤں گی وائٹ چکن بون لیس کریمی ہنڈی انتہائی مزیدار خوشبہ دار اور ذاکہ دار یہ ہنڈی بنتی ہے اور اسے ہم بنائیں گے کڑائی میں اور ساکھ کریں گے اسے ہنڈی میں تو وہ طریقہ بھی دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھیں ایک پین چولے پہ رکھ لیا ہے اس میں ایک گلاس پانے ڈالیں گے ایک چھوٹی سی پیاس کٹ کے ڈال دیں گے اور چھے ساتھ جوے لسن کے اور دو ٹکڑے یاد رکھ کے یہ بھی اس پانی میں ڈال دیں گے تین سے چار ہری مرچے کاٹ کے ڈال دیں گے اب اس کو اُبلنے دیں گے اور اتنا اُبلنے دیں گے کہ اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے لیکن سارا پانی خوشک نہیں کرنا اور اتنا اُبلنا ہے کہ سبجوں کا رنگ چینج نہ ہو تو دیکھیں اس طرح سے رنگ ہری مرچ کا پیاس کا زیادہ چینج نہیں ہوا اسی طرح سے کرنا ہے تو بس اتنا ہی ہم نے اسے پکانا ہے اب چولے کو آف کریں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک ہم کچھ خوشک مسائلے پیس لیتے ہیں تو چلیں اس کے لئے ایک گرائنڈر لے لیا ہے میں نے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون تل اور ایک ہی ٹیبل سپون ہم موپلی لے لیں گے اور موپلی کا چلکا چیتاں سے اتار لیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون لیں گے ناریل کا برادہ اور ان سب چیزوں کا ایک فائن سا یہاں پہ پودر بنا لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے یہ پودر بنا کے مزید ایک بڑے گرائنڈر میں ڈالیں گے اس پودر کو اور ابلی ہوئی جو سبزی ہم نے اُبال کے رکھی تھی پیاس ہری مرچے ادرک لسن اس کو پانی سمید اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ضرورت ہو تو اور ڈالیں گے اور اس کا یہاں پہ فائن سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے اب ایک کڑھائی دوبارہ چولے پہ رکھیں گے اس میں ہاف کف آئیل ڈالیں گے اور آدھا کلو بون لیس چکن ہے جس کی چھوٹی بوٹیاں میں نے کروالی ہیں جیسے کی ہالی میں ہوتی ہے اسی طرح سے اب اس چکن کو اس میں ڈال کے اتنا بھونیں گے کہ چکن کا رنگ چینج ہو جائے اور خوب اچھی طرح سے ہلکا ہلکا سا اس پر گولڈن شیڈ آ جائے تو چکن کو دیکھیں بھونتے ہوئے کچھ دیر ہو چکی ہے اور اس پیسٹ نا سے ہلکا سا گولڈن کلر آ چکا ہے بلکل لائٹ سا گولڈن کلر جب آ جائے تو اب یہاں پہ آپ چاہیں تو تھوڑا سا آئیل نکال لیں اور چاہے تو نیند دیں اب ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر جس کے چھلکے اتار لئے تھے یہ بھی ڈال دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اس کو ڈھک کے اتنا پکائیں گے کہ اس کے ٹیماتر خوب اچھی طرح سے گل جائے اور ساتھ ای ساتھ چکن بھی گل جائے تو پانچھے منٹ بان میں نے کھولا ہے تو دیکھیں ٹیماتر اس کے خوب اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اب ٹیماتر کو اسی میں تھوڑا سا توہ دیتے ہیں یعنی میش کر دیتے ہیں اور ساتھ ای ساتھ اس کو پکاتے بھی جائیں گے تھوڑا سا پانی اس کا خوش کریں گے اور اب جو بھی مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا خوش مسالہ اور اوبلا ہوا مسالہ وہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے وہ سارا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ٹی سپون سیامیج کپ آرڈر ایک ٹی سپون کٹی میرچ کپ آرڈر ہاف ٹی سپون پیسوی میچ اور ون فور ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے یہاں پہ چار سے پانچ منٹ اسے پکنے دیں گے چار پانچ منٹ بعد میں نے کھولا ہے تو یہ دیکھیں یہ کافی حد تک گل چکا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے کسوری میتھی اور کسوری میتھی کو اچھی طرح سے میچ کر دیں گے اور اسے دوبارہ ایک سے دو منٹ پکنے دیں گے دو منٹ بعد میں نے کھولا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ خوب اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور گھی اوپر آنے لگا ہے تھوڑا ساور پکا لیتے ہیں اور بس ایک منٹ اور پکانے کے بعد اب اس میں تین سے چار ٹی سپون کریم ڈالیں گے پیکٹ کی کوئی سے بھی کریم لینے تو چار ٹی سپون کریم میں نے اس میں ڈال دی ہے کریم کو مکس کریں گے اچھی طرح اور بس اس کو پھر ایک منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے بس ایک منٹ بعد میں نے کھولا ہے تو یہ دیکھیں گھی جب اوپر آ جائے تو بس یہ ریڈی ہے اب چولے کو آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں بڑی خوب مزے دار سی دب دار سی خوشب دار سی یہ کڑھائی تیار ہے انتہائی مزے کی یہ کڑھائی بنتی ہے اس رمضان اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو بس دیکھیں یہ اس طرح سے بلکل ریڈی ہے چولے کو آف کر دیا ہے میں نے اب اسے ہم ہاڑی میں کس طرح سرف کریں گے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے پر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور تھوڑی دے بعد جب یہ کی اوپر آ جائے اور یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو سارا گھی ہم نکال لیں گے اور پھر ہاڑی میں اوپر سے گھی ڈالیں گے چاہے تو سارا ڈال دیں چاہے تو جتنا آپ پسند کریں ایک دو ٹیبل سپون ڈال دیں اب ایک ہاڑی کو چولے پر میں نے رکھ لیا تھا اور ہاڑی خوب اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے یعنی مٹھی کی ہنڈی ہے اب اس میں میں یہ سارا جو ہم نے چکن بنایا تھا یہ سارا اس میں ڈال دیں گے اور ابھی ہنڈی کو چولے پہ ہی رہنے دیں گے تاکہ خوب اچھی طرح سے یہ سالن پکنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ سارا سالن اچھی طرح سے پکنا شروع ہو چکا ہے اب چاہے تو اس کے پر وہ سارا گھی ڈال دیں یا چاہے تو آپ تھوڑا سا بچا بھی لیں جتنا آئل آپ پسند کہتے ہیں اتنا آئل ڈال دیں اور تھوڑا سا اوپر ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور گرنیشن کے لیے تھوڑی سی ڈال دیں گے ہرے مرچے اور یہ دیکھیں اب یہ خوب اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے کیونکہ یہ مٹھی کی ہنڈی ہے تو یہ بہت دے تک گرم رہتی ہے اب چولہ بند کی میں جب دو تی منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی تک خوب اچھی طرح ابر رہا ہے اور اس سانڈی میں تقریباً ایک گھنٹہ یہ سالان خوب اچھی طرح سے گرم رہا ہے تو اسی طرح سے اسے سرب کیا جاتا ہے جائے تاکہ دے تک یہ گرم رہے تو میری یہ ریسپی اس رمضان بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ